آپ نے اپلائے جو ہے وہ کرنا ہے ابو دبی سے اشارجر سے اس میں بھی وہ 50 50 ہے تو وہی تو 100% ریقیوز کر رہا ہے ویزے اوپن ہے لیکن جنون جو ٹرابلر ہیں ان کے لئے اوپن ہے تین ہزار دھرم یا پانچ ہزار دھرم کیش ہونا چاہیے اس کے لئے وہ ہوتل کی بکنگ ہونی چاہیے جہاں رہنے جا رہے ہیں وہاں کا پروف ہونا چاہیے تو یہ کتنی سچائی ہے اور کتنی ریکوائرمنٹ ضروری ہے کسی بھی امیگریشن کا آپ کسی بھی ملک جاتے ہیں تو وہ آپ سے ہوتل بکنگ اور آپ سے جو ہے وہ شو منی جو خرچہ آپ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو وہ آپ سے دکھانا جو دکھانا ضروری ہے جو آپ کریٹ کارٹ کی صورت میں آپ رکھ لیں اپنے پاس جو لوگ نوکری کے لئے جا رہے ہیں تو وہ جو ہے رک جائیں کھوڑا جائیں اسلام علیکم خواتین وزرات آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جو مایوس ہو چکے ہیں اپنے ملک سے پاکستان سے اور چاہتے ہیں کہ وہ باہر جا کے نوکری کریں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں جس میں بہت سارے گریجوئیٹ اور سکل جو لوگ ہیں وہ بھی شاید سروائیو نہیں کر پا رہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دبائی جا کے یا کئی اور جا کے نوکری کریں تو سب سے پہلے ان کے دماغ میں جو دیسٹینیشن آتی ہے وہ آتی ہے دبائی کہ دبائی جائیں اور وہاں پر جا کے نوکری کریں اور اپنے اپنے اور اپنے گھر والوں کے حالات صداریں بہتر کریں تو دبائی جانے کے لیے جو اب ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہو چکی ہیں اور کس طرح سے آپ دبائی جا سکتے ہیں وہاں کا ویزا لے سکتے ہیں جاب ڈون سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو موجود گی تو امید کرتے ہیں کہ آج یوڈی آپ کو ضرور پسند آئیئی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اے جی ایکسپرس کے سی او بلال صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیہم اچھا بلال بھائی آپ نے سن لی ہم نے کیا بتا ہے کہ دبائی ایک ایسا ڈیسٹینیشن جہاں پہ ہر کوئی بندہ سوچتے گی ہر میں جا کے چلو اپنی قسمہ تظمہ لیتا ہوں شاید وہاں پہ نوکری مل جائے لیکن آج کل ویزوں کا کیا سٹیٹس ہے کس طرح سے ویزے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے کتنے چانسز ہیں جانا چاہیے اپلائے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ساری چیزیں میں آپ سے پوچھنے والا ہوں سب سے پہلے سوال کہ کن لوگوں کے ابھی رائٹ ناؤ ویزے لگ رہے ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ ایج کا جو ہے وہ کرائیٹیریہ چالیس سال سے فورٹی یر سے جو انڈر ہیں ان کا ویزے میں دورہ ففٹی ففٹی ہے کیونکہ وہ ابودابی ایمگریشن کر رہی ہے اور شارجہ کر رہی ہے ڈبائی ڈیریکلی ریفیوز کر رہی ہے تو اگر آپ انڈر فارٹی ہیں تو آپ دبائی سے اپلائے نہیں کریں گے ہوتا وہ یو اے ای ویزا ہی ہے بسیل پورا ہی ہوتا ہے پورا ہی ہوتا ہے لیکن وہ آپ نے اپلائے جو ہے وہ کرنا ہے ابودابی سے شارجہ سے اسمیں وہ فیفٹی فیفٹی ہے تو ہندر پرشن ریفیوز کر رہا ہے ڈمیٹیو پہ ہمارے لئے ہیں آن لائن جو یوٹیوبرز ہیں اور لوگ ہیں جو نان فیلڈ والے ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نان فیلڈ والے ایکسپر بن جاتے ہیں وہ ویڈیو پہ ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں تو ہمارے لئے لئے پروبلم ہوتی ہے پھر کلائنٹ ہمیں بول رہا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو پہ یہ کہہ رہا ہے تو بہرحال ویزا بند نہیں ہے کسی بھی طریقے سے ویزے اوپن ہے لیکن جنون جو ٹرابلرز ہیں ان کے لئے اوپن ہے جیسے کہ فیملی جا رہی ہے تو دبائی سے اپلائے کریں گی دبائی مگریشن سے اور وہ ان کے ویزاز آ جاتے ہیں اس میں ریفیوزل نہیں آتی اسی طرح سے چالیس سال سے اوپر اگر سنگل آدمی اگر جا رہا ہے تو وہ بھی دبائی سے اپلائے کرے گا اس میں بھی ریفیوزل نہیں آتی جو جوب ڈوننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو بیچارے موکری کے لئے جا رہے ہیں حالات بھی در خراب ہیں ان کا یہ ہے کہ ففٹی ففٹی اس وقت چل رہا ہے تو ان کا اگر کوئی اور پلان ہے تو وہ اس کو اس وقت ایجیبیوٹ ہو کر لیں دبائی کو جو ہے وہ ڈروپ کر کے تھوڑا سا ڈیلے کر دیں کسی اور ملک چلے جائیں یا پھر اس کو ڈیلے کر دیں کیونکہ حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں تو پیسے ضائع نہ کریں کیونکہ چالیس سے پچاس ہزاروں میں پیسے ہیں تو پھر وہ کمانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بچاروں کے لئے تو جو لوگ نوکری کے لئے جا رہے ہیں تو وہ جو ہے رکھ جائیں کھوڑے دیں اور اس کو اس طریقے سے اپلائے کریں اگر چالیس سال سے اوپر ہے تو آپ دبائی کا پیس اپلائے کریں آپ جا سکتے ہیں اچھا اب جو نیکس سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے جی کہ مجھے بتائیں کہ رکوائرمنٹ بیسکلی کیا کیا ہے کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کہ اگر پاس تین ہزار دھرم یا پانچ ہزار دھرم کیش ہونا چاہیے اس کے لئے وہ ہوتل کی بکنگ ہونی چاہیے جہاں رہنے جا رہے ہیں وہاں کا پروو ہونا چاہیے تو یہ کتنی سچائی ہے اور کتنی رکوائرمنٹ ضروری ہیں بیسکلی ہمارے ہاں پاکستان اسے جو لوگ جاتے ہیں اکثر تو ان میں اچھے خاصے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ وہاں پہ اور اسٹے ہو جاتے ہیں سلپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پابت بھی ہم پہ لگی ہے اور مطلب وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے باقی لوگ سفر کر رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں ائرپورٹ سے جاتے ہیں ابھی تک تو ہمارے کسی پیسنجر سے نہ پوچھا نہ میں خود بھی ٹرائبل کیا تو ہم سے تو کوئی کوئی ایسا سوال نہیں ہوا لیکن ان کا رائیڈ بنتا ہے کسی بھی امیگریشن کا آپ کسی بھی ملک جاتے ہیں تو وہ آپ سے ہوتل بکنگ اور آپ سے خرچہ آپ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ نے دکھانا جو دکھانا ضروری ہے آپ کریڈٹ کاٹ کی صورت میں آپ رکھ لیں اپنے پاس یا پھر کیشیو صورت میں رکھ لیں تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ چیک کر سکتا ہے کوئی بھی امیگریشن ویسے ابھی امومن کوئی چیکنگ اس کی نہیں ہو رہی جو ویزا کی ریکوارمنٹ ہے ویزا اپلائے کرنے کی اس میں آپ کا پاسپورٹ سین ایسی کو کوئی کاپی اور آپ کی پکچر یہ سکین ڈاکومنٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں جاتی اچھا بلال بھی اب مجھے یہ بتائیں کہ دبائی جانے کے لئے خرچہ کتنا ہوگا یعنی کہ ویزا فیز ٹکٹ وغیرہ یہ کتنا خرچہ ہے لیکن اس میں تین طریقے کے ٹرابلرز لوگ جاتے ہیں ایک تو وہ لوگ جو اپنے رشداروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو بچارے نوکری دھونے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو ٹرانزٹنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں صرف دو چار دن دینے کے لئے تو دیکھیں ٹکٹ کا جو خرچہ ہے وہ تو سیم ہی رہتا ہے ساٹھ ستر آزار سے سیونٹی تاؤزن سے نائنٹی تاؤزن کے بیچ میں ہوتا ہے وہ فیر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ایڈ لائن کے حساب سے باقی ویزا ہے تھرٹی پائی تھرٹی مطلب اس طریقے سے ون مند کا ویزا جو ہے وہ یہ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ مارجن اتنا ہونا چاہیے اچھا اب جو ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے یہ مینیمم کتنے کا ہوتا اور کتنے گھنٹوں کا یا کتنے دن کا مل سکتا ہے وہاں پر ایک اس میں دو ٹرانزٹ ویزے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فورٹی ایٹ آور اور ایک ہوتا ہے نائنٹی سکس آور ان دونوں ویزاز میں لیکن آپ ٹرانزٹنگ ہی کریں گے اس میں یہ اس کی شرط ہوتی ہے آپ صرف کراچی دوبائی یا پاکستان سے دوبائی اور دوبائی سے کراچی ایسے نہیں بنا سکتا ہے اور آگے ملک پہ آگے جواب جا رہے ہوں تو آپ اس کے کرتے ہیں تو اس میں ویسے ریفیوزل کم آ رہی ہے اچھا بلال بھئی لیٹس سپوز ویزا اپلائے کر دیا تو ریفیوز ہونے سے پہلے پتا چل سکتا ہے کہ یہ ریفیوز ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل دیکھیں یہ آپ کے ٹریول ایجنٹ یا ویزا کنسلٹن کی مانداری کے اوپر ہے وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پاسکورٹ کی سکین منگا لیتے ہیں پہلے ہم اس کو دوبائی آفس بھیج دیتے ہیں وہاں سے ہمیں جو بھی ہمارے پاس ریمارکس آتے ہیں یا اپنی ہماری جو ٹیم ہے یہاں کراچی میں بھی تو وہ بھی اس کو دیکھ لیتی ہے پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ اس کے چانسز ہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ دونوں صورتیں اپلائی کرنے سے پہلے تاکہ کلائنٹ کا اپلیکنٹ کا نقصان نہ ہو ونہا ہمارے ہاں جو ٹریبل ایجنٹ ہیں وہ بلتے ہیں بس آنے دو اور ہم بس کمانے ہی بیٹھے ہیں تو یہ یہ غلط ہوتا ہے کسی کی مجبوری ہے کسی کا کچھ ہے تو ہم اس کو پہلے چیک کر کے پہلے ہی اس کو پوسیبیلٹیز بتا دیتے ہیں تو یہ آپ اپنے ٹریبل ایجنٹ سے ضرور جو بھی آپ جو ویورز ہیں وہ پہلے ٹریبل ایجنٹ سے اپنے ضرور پوچھیں کہ اس میں کتنی پوسیبیلٹیز ہیں پھر اس کو اپلائے کریں ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ اچھی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جتنے لوگ مجھے ماں دیکھ رہے ہیں اگر وہ دبائی جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدے مند ہوگی جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ جیزے سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اے جے ایکسپس آسکتے ہیں ان کے آفیس آسکتے ہیں آہ ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا وہاں سے آپ ان کو پانٹ کرسکتے ہیں اور تمام چیزیں پوچھ سکتے ہیں اسی طرح کو اجازت دیجئے جانس پہلے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں میں ہوں رہا ہی لگل خدا پس